دنیاں کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے کوئی جھوٹ بول لیا کوئی جھوٹا گواہ پیش کر لیا کوئی مکر کر لیا کوئی رشوت چل گئی کوئی سفارش کام آ گئی کوئی بہانہ تراش لیا بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے نہ یہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا اللہ اکبر دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض قاتل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے جو اس نے جرم کیا کسی سے زیادتی کی کسی کا حق غصب کیا تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے بعض قاتل لا جواب کر دیتا ہے بعض قاتل مطمئن بھی کر لیتا ہے وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا جس نے جرم کیا ہوتا ہے جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے اس کا ضمیر اس کو ٹھوکرے مارتا رہتا ہے اندر کی بیچینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے اگرچہ وہ دلائل سے مکرو فریب سے باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے کوئی بہانہ بنا لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین اندر کوئی اتمنان نہیں ہوتا اللہ اکبر تو مجرم بیچین رہتا ہے آج ہماری بیچینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیس سے مو موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتقاب کرنا ہے جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں کتاہیاں ہو جاتی ہیں تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بیچین اور مسترب رکھتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بیچینی کیا ہے بیچینی گناہوں کی ہے گناہ طبیعت میں بیچینی پیدا کر دیتا ہے سکون نہیں آنے دیتا اتمنان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے اس نے کسی کی عزتی پامال کی ہو اس نے کسی کی عبرو پہ حملہ کیا ہو اگر نماز چھوڑی ہے تو بیچینی یہ بھی کم نہیں ہے یہ رب کی نافرمانی ہے اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بیچینی نہیں دیتی اگر اس کا خیال بہکا ہے اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے گالی گلوج کا رنگ اختیار کیا ہے تو پھر کیا ہوا کہ یہ بیچینی اندر کو توڑتی رہتی ہے انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے تمانیت نہیں ملتی اسے سکون نہیں ملتا سکون کب ملے گا سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ تو پھر اندر تمانیت اتر جاتی ہے اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلہ تل قدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو اتنی لجاجت سے معافی مانگو اس قدر رو کے معافی مانگو ترلے منت پہ اتراؤ ہاتھ جوڑو آنسو بہاؤ چیخو چلاؤ رو اس کی دہلیس سے لپٹ جاؤ اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو جب مالک نے معاف کر دی اندر کی ساری بیچینیاں مٹ جائیں گے دل کو قرار مل جائے گا دل کو تسکین نصیب ہوگی تسکین اس کی دہلیس سے تمہیں ملے گی یہ اندر سے پوٹتی ہے باہر سے نہیں آتی ہے تسکین کے کافلے اندر ہی اترتے ہیں اندر سے اس کے سوتے پوٹتے ہیں اس کے چشمیں پوٹتے ہیں ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں باہر سے تسکین نہیں ملتی یہ اندر سے آئے گی اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کو چیل کو غلازت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی سنگ ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا دل سترہ ہوگا مصفہ ہوگا مذکہ ہوگا تو پھر دل پر نور ہوگا تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا تو انسان جب دلیلے تراشتہ اس سے ایک باز کات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں اتمنان نہیں ہوتا وہ بے چینی ہوتی ہے